ہم دیکھ رہے تھے کہ بچوں کو یعنی تین ایجرز کو غصہ کیوں آتا ہے اور کس وجہ سے آتا ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ پیرنس کو اس غصے کے جواب میں غصہ کیوں آتا ہے let's explore this a little bit more شہزاد صاحب بات ہو رہی تھی کہ والد صاحب کے ساتھ غصے کا اظہار کم ہوتا ہے ہمارے کلچر میں جو فادر فگر ہوتے ہیں وہ گھر کے آتھارٹی ہوتے ہیں بریڈ وینر ہوتے ہیں اور عموما ان کو سب سے زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے تو اگر آپ کے بچے یا کوئی اور ینگ پرسن آپ سے غصے سے پیش آئے آپ کو کیا رسپانس ہوتا ہے دیکھیں جی ایجوکیشن جو ہے it is always for the children not for the parents قرآن کریم میں جتنی دفعہ بھی آیا ہے اولاد کے لیے آیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے کہ نہیں کہا گیا کہ ماں باپ اولاد کا خیار رکھیں کیونکہ it is in their blood it is in their nature it is not to be taught or not to be teach instinctive yeah parents has to be always very compensate very caring very loving it is the children who have to be educated because they always get very aggressive and not the parents in the reaction اب آپ کہیں parents کو کسی کو آپ کہیں خانسی اور وہ خانسے نہ it is very unnatural he has to اور اسی طرح جب وہ ایسا کریں گے بدتمیز ہی کریں گے تو پیرنٹس ظاہر ہے ان کو بھی تھوڑا بہت غصہ آئے گا لیکن پھر یہ ہے کہ it is an individual variation it depends from person پرینٹ کی ایجوکیشن پر پرینٹ کا جو معاشرتی جو کیا لیول ہے تو ایک جو بچارہ ریڑی لگاتا ہے وہ اور طریقے سے ریکٹ کرے گا he will take stake and start beating even he can do that لیکن ایک ایجوکیٹڈ جو فادر ہے وہ obviously مطلب ایک اچھا اور برا طریق ہے ہر کام کو tackle کرنے کا تو یہ وائز من will tackle the things always in a good way he will not do that کیونکہ اگر بچے ہیں وہ تو کر رہے ہیں تو وہ تو بچے ہیں اور آپ کی ان سے emotional attachment محلے کے بچے تو نہیں آپ ہی کے بچے ہیں تو آپ تو ان کے ساتھ اسی طرح retaliate نہیں کریں گے کیونکہ they are not your rivals it is your blood کیا خیال ہے جیسے شزاد صاحب نے ابھی کہا ہے کہ یہ ایک قرآن میں بھی لکھا ہوا ہی چیز ہے کہ بچوں کا کام نہیں ہے کہ وہ پیرنس کو educate کریں پیرنس کا کام ہے کہ وہ بچوں کو educate کریں اور بچوں کا یہ رسپونسبلیٹی ہے کہ وہ عزت سے پیش آئیں basically education is something that you like the day you are born you start learning something and the day you die you learn till then so it's not that کہ آپ you don't need education you know everything even you don't know everything theological parents they have brought you up when you were nothing you were helpless you could do nothing no doubt but at times don't you think you should have a level of respect in your heart for them so if you have a respect then the things will go smoothly کیا خیال ہے I don't think کہ اگر ہم زور سے بات کر جاتے ہیں باتتمیسی کر جاتے ہیں that doesn't mean we don't love you we don't respect you or anything it's not that but at times we just want to be heard what's that way of respect that you are shouting at your parents and you still say that you respect your parents راہیل راہیل اس میں ہی ہوتا ہے کہ جیسے اب اگر بچے نے کسی بھی بات پر کسی بھی اس پر کسی بھی اس پر کسی بھی اسیو کے اوپر اس جگر خصہ دکھایا اگر پیرنٹس اس کا جواب خصے سے دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر جس بات سے منع کر رہے ہیں اس کو وہ نہیں کرے گا ان کے سامنے نہیں کرے گا باہر جائے کرے گا اگر اب وہی بات اس کو پولیٹلی سمجھا دو باغر غصے کے سمجھا دو اس کا غصے کنٹرول کے سمجھا دو تو ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کے پیچھے وہ چیز نہ کرے تو بات وہاں ہے یہ کمیونکشن گیپ کی کہ جب پیرنٹس اور ان کے بچے میں کمیونکشن گیپ آئے گا تو جب اس کے بیچ میں غصہ آئے گا بچے کی جو نیچر ہے جب وہ گرون اپ کر رہا ہوتا بہت کیوریس نیچر ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں بہت انفرمیشن جب Bil رہی ہوتی ہے اب آج کی دوریا بی جیسے سکینہ صاحبہ نے کہا بہت انفرمیشن اور عویرنس کے لیول بہت ہی ہوگیا ہے اس میں جب بچے کو بہت ساری انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنے ماینڈ کے ساپ سے نہیں فاmmille رائز کر رہا ہوتا اور اس کے اوپر جب وہ ہاپ چاہ رہا ہوتا پیرنٹس کی برنٹس کی ٹیچرز کی اور وہاں سے ان کی مصروفیت کی وجہ سے نام جواب آ رہا تھا یا کوئی جواب نہیں آ رہا ہوتا ہے پھر وہ بچہ فرسٹیٹ ہوتا ہے تو اس جو ایکسپریشن ہے بچوں کا یہ بھی ہماری طرف سے سینئرز کی طرف سے لیمیٹیڈ ہو جاتا ہے ایک چیز آپ پر اور ہے کہ جب تربیت کر ہوتے ہیں آپ بچوں کی ہوتا ہے کہ بچے کا جمع بچہ جب تک سات سال کا ہوتا ہے اس کا دماغ ہوتا ہے ویٹ سیمنٹ کی طرح آپ اس کو جس طرح سے مولڈ کرو گے وہ اسے طرح سے بڑا ہو کے ریاکٹ کرے گا اب ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے پیرنٹس جو ہیں وہ کیپ آن ٹیلنگ کے یہ ایسے کرو ایسے کرو تو وہاں سے بھی پھر ایک گیپ بننا سٹارٹ ہوتا ہے بچہ فرسٹیٹ ہو جاتا ہے بچہ پیرنٹس میرے پر اب تک کیوں ڈالے ہیں میں بڑا ہو گیا ہوں دیکی پھر ٹیلنگیو کہ ایک تعلیم اور تربیت کا جو تربیت والا کونسپ زرہ سے کم ہو گیا ہے تعلیم والا کونسپ ڈومینٹ ہو گیا ہے بیکن ہوس میں یا سٹی اسکول میں یا کسی بہت اچھی اسکول میں داخلہ کرا دیا بچے کا ای لیول تو بس ختم تربیت نہیں رہی ہے اگر ماں باپ کوئی بھی چیز بچوں کو بتائیں کہ یہ کریے جیسے تربیت کی بات آپ کر رہے تھے تربیت بے حد ضروری ہے اور اگر وہ بتاتے ہیں کہ یوں کیجئے تو they must always give a reason کہ کس وجہ سے مسلہ نلو نے کہا تھا کہ ٹرانگ یوں رکھنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ میناس آپ وہ بتائیں کہ یہ اس وجہ سے کہ آپ اسی بڑے کی طرف آپ جوتا نہ کیجئے اس کی وجہ یہ ہوگی مگر پیرنٹس کو بھی بتانا چاہیے اگر آپ پہلے وہ بچوں کو بتائیے تو صحیح کہ یہ لکھا ہوا ہے بڑھوائیے تو صحیح بڑھوائیے تو صحیح اب ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور بہت انٹرسٹنگ بات شروع ہو گئی ہے کہ غصہ کیوں آتا ہے کس وجہ سے آتا ہے بگر مجھے چونے حسون وس replaces ۔ حسن ر ladder ۔ ژپ ر موزہ بہ instance ۔ ۔ ۔ ۔ جیهربhar ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقی